اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پرسیدن شاہ ازام مدعی نبوت کہ آن کا رسول راستی باشد و ثابت شود با اوچھا باشد کہ کسے را بخشد و یا بصحبت و خدمت اوچھا بخشش یا بند غیر نصیحت کے بزبان می گوید یعنی بادشاہ کا نبوت کے مدعی سے دریافت کرنا کہ جو سچا رسول ہو اور ثابت ہو جائے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بخشے اور اس کی صحبت و خدمت سے وہ کیا بخشش پائیں گے سوائے اس نصیحت کے جو وہ زبانی کرتا ہے بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اب تیری وحی سے فائدہ کیا ہے یا جو نبی ہے اس کو کیا ملتا ہے یا وہ بات کرنے میں کسی کو کیا دیتا ہے سوائے اس زبانی نصیحت کے کر یا نہ کر اس کی صحبت میں اس کی خدمت سے کیا نفع ہے اور جو اس کے تابع ہو جائے اس کو کیا بلندی حاصل ہے اس نے کہا وہ چیز کیا ہے جو اس کو حاصل نہ ہوئی یا وہ کونسی دولت رہ گئی جو اس کو نہ ملی میں نے مانا کہ یہ خزانے کے مالک کی وحی نہیں ہے پھر بھی شہد کی مکھی کے دل کو وحی سے کم نہیں ہے پھر بھی شہد کی مکھی کے دل کی وحی سے کم نہیں ہے کیونکہ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی نازل ہوا ہے اوہا ربو الان نحلی اس کی وحی کا گھر شہد سے بھر گیا ہے اس نے اللہ عزوجل کی وحی کے نور سے دنیا کو موم اور شہد سے بھر دیا یہ جو کہ ہم نے عزت بخشی ہے اونچا جاتا ہے اس کی وحی شہد کی مکھی سے کب کم ہوگی یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دونوں قسم کے شیطان نیکی کرنے والے پر غزبناک ہوتے ہیں بادشاہ نے اس مسخرے سے پوچھا کہ وحی سے صاحب وحی اور دوسروں کو کیا فائدہ ہے ماننے والوں کو کیا بلندی حاصل ہوتی ہے مسخرے نے کہا آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سا فائدہ ہے جو صاحب وحی کو حاصل نہیں ہوتا ہے اس مسخرے نے کہا میں نے مانا کہ میری وحی وہ وحی نہیں ہے جو کسی بڑے نبی کے پاس آئی ہو لیکن شہد کی مکھی کو جو وحی آئی تھی اس سے تو کم درجے کی نہیں ہے وحی کے دو مانی ہیں ایک تو وہ کلام خداوندی جو کسی فرشتے کے ذریعے کسی نبی پر نازل ہو دوسرے مانی اشارے اور دل میں کسی بات کے آنے کے ہیں مسخرے نے دوسرے مانی مراد لیے ہیں قرآن پاک میں ہے اور تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں سے اور درختوں سے اور ان سب چیزوں سے جن سے وہ چھپریاں بناتے ہیں گھر بنائیں شہد کی مکھیوں نے اللہ تعالی کی وحی کے ذریعے ہی دنیا کو شہد اور موم عطا کیا ہے قرآن پاک میں ہے بے شک ہم نے بنی آدم یعنی انسان کو بڑائی بخشی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کیا تُو نے ہم نے تجھ کو سرید دے دی ہے نہیں پڑھا ہے کیا تُو نے یعنی ہم نے تجھ کو کوثر دے دی ہے نہیں پڑھا ہے پس تُو کیوں خوشک اور پیاسا ہے یا شاید تُو فرعون اور کوثر نیل کی طرح ہے اے بیمار جو تجھ پر خون اور ناگوار بن گئی ہے توبہ کر لے خدا کے ہر دشمن سے بیزار بن جا جس کے قدو میں آب کوثر نہیں ہے تُو جس کو کوثر سے سرخرو دیکھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج والا ہے اس کی عادت اختیار کر تاکہ تُو احب اللہ یعنی اس نے خدا سے محبت کی شمار میں آ جائے کیونکہ اس کے پاس احمدی درخت کے سیب ہیں تُو جس کو کوثر سے خوشک لب دیکھے اس کو موت اور بخار کی طرح دشمن سمجھ کیونکہ وہ ابو جہل یا ابو لہب ہے تُو اس سے بھاگ جا تاکہ مصیبت میں نہ پھسے خواہو تیرا باپ یا ماں ہو کیونکہ وہ دراصل تیرے خون پینے والا ہے تیرا خون پینے والا ہے اے بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ لے کہ وہ پہلے باپ ہی سے بیزار ہوئے تاکہ تُو اب غداللہ یعنی اللہ کے سامنے اس نے خدا کے لئے بغس کیا بنے تاکہ تیرے اوپر عشق کا رشق مصیبت نہ ڈالے جب تک تُو لا اور الا اللہ نہ پڑھ لے گا اس طریقے کا راستہ نہ پائے گا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے بے شک ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی ہے کوثر حقیقتاً جنت میں ایک حوز ہے یہاں اس سے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی فیوز مراد ہیں شاید تُو فرعون صفت ہے کہ تیرے لئے کوثر کوثر نہیں رہی جیسا کہ فرعون کے لئے دریائے نیل کا پانی پانی نہ رہا بلکہ خون بن گیا تھا جو انسان آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوثر سے سہراب نہیں ہوا ہے اس سے ہر شخص کو بیزار رہنا چاہیے جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوثر سے سہرابی حاصل کی ہے تم اس کی عادت اختیار کرو حدیث شریف میں ہے یعنی جس شخص نے اللہ کے لئے محبت کی اس نے ایمان مکمل کر لیا جو شخص کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید نہیں ہے وہ ابو جہل اور ابو لہب صفت ہے اس سے دور رہنا چاہیے خواہ وہ کتنا ہی قریبی رشتے دار ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کافر باپ آزر سے بیزار ہو گئے تھے جب تو اللہ کے لئے کسی سے ناراض ہوگا تب عشق میں سچا ثابت ہوگا یہاں شیر ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے لا سے غیر اللہ کی نفی اور اللہ سے اللہ کا اقرار مراد ہے مومن میں جب دونوں باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جب ہی وہ سیدھے راستے پر سمجھا جاتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے داستان آن آشق کہ با معشوق خود برمی شمرد خدمتہائے یعنی اس آشق کی داستان جو اپنے معشوق کے سامنے اپنی خدمتیں اور اپنی وفاداریاں اور اپنی دراز راتیں شمار کر رہا تھا کہ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں کو اور اپنی بے سروسامانی اور عرصہ دراز کی جگر کی پیاس کو اور کہتا تھا کہ مجھے اس خدمت کے سوا کچھ نہیں آتا ہے اگر کوئی اور خدمت ہے تو مجھے بتا دیجئے کیونکہ جو آپ کہیں گے میں تابدار ہوں خواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں گھسنا ہو خواہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ناکے کے موں میں جانا ہو خواہ حضرت جرجیس علیہ السلام کی طرح ستر بار قتل ہونا ہو خواہ حضرت شویب علیہ السلام کی طرح اندھا بننا ہو اور انبیاء کی جانبازی اور وفاداری کی تو گنتی ہی نہیں ہے اور معشوق کا اس کو جواب دینا داستانِ آن عاشق کے باماشوق خود برمی شمرد خدمتِ حائے او وفاہائے خود راہ او شبہائے دراز تتجافہ جنوبهم ان المداجے راہ او بینوائیے خود راہ او جگر تشنگیے روزہائے دراز اومی گفت کہ من جزئین خدمت ندا نم اگر خدمتِ دیگر است میرا ارشاد کن کے حرچے فرمائی منقادم اگر در آتش رفتن ست چون خلیل علیہ السلام او اگر در دہانِ نہنگ دریا افتاد نست چون یونس علیہ السلام او اگر ہفتاد بار کشتہ شدن ست چون جرجیس علیہ السلام او اگر از گریہ نابینا شدن ست چون شعیب علیہ السلام او وفا او جانبازیِ انبیاء را شمار نیست او جواب گفتنِ معشوق او را ایک عاشق اپنے معشوق کے سامنے اپنا کام اور خدمت گنا رہا تھا کہ میں نے تیری خاطر ایسا ایسا کیا اس جنگ میں تیر اور بھالا کھایا مال گیا اور طاقت گئی اور نام گیا مجھے تیرے عشق میں بہت سی محرومیاں ہوئیں کسی صبح نے مجھے سوتے یا ہنسے نہ پایا کسی شام نے مجھے باسر و سامان نہ پایا اس نے جو بھی کڑواہٹ اور تلچھٹ پی تھی وہ اس کو ایک ایک کر کے گن رہا تھا یہاں مترجم نے حاشوے میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عشقِ خداوندی کی وجہ سے نمرود کی آگ میں گھسے حضرت یونس علیہ السلام عشق کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں رہے جرجیس علیہ السلام کو بار بار قوم نے شہید کیا حضرت شعب علیہ السلام عشقِ خداوندی میں روتے روتے اندھے ہو گئے تھے میں کسی صبح کو نہ سو سکا نہ ہس سکا اور ہر شام کو بے سر و سامان رہا یہ عاشق کا مقولہ ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے احسان جتانے کے لئے نہیں بلکہ ظاہر کر رہا تھا محبت کی سچائی پر سینکڑوں گواہ عقل مندوں کے لئے ایک اشارہ کافی ہے اس سے عاشقوں کی پیاس کب بچتی ہے وہ بلا تکلف بات کو دہرا رہا تھا مچھلی نیر پانی کے بدلے اشارے پر کب بس کرتی ہے پرانے درد سے متعلق سینکڑوں باتیں کہہ رہا تھا شکایت میں میں نے ان میں سے پوری ایک بھی نہیں کہی ہے اس کے اندر ایک آگ تھی اور نہ جانے کے کیا ہے لیکن وہ نہ جانے اس کے اندر ایک آگ تھی وہ نہ جانے تھا کہ کیا ہے لیکن شما کی طرح اس کی سوزش سے رو رہا تھا رونے کے بعد اس نے کہا یہ سب کچھ ہوا لیکن اب بتا تو اچھا دوست ہے تو جو کچھ کہے میں جان سے حاضر ہوں تیرے حکم پر میں نے سر اور پاؤں رکھ دیا ہے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں کودنا ہو اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح میرا خون بہانہ ہو اگر میں روتے روتے حضرت شعب علیہ السلام کی طرح اندھا ہو جاؤں اگر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ مو میں چلا جاؤں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تو مجھے قویں اور قید خانے میں ڈالے اگر تو حضرت مریم علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مجھے فقیر بنائے میں مو نہ موڑوں گا میں تجھ سے روکدانی نہ کروں گا میری جان اور جسم تیرے حکم کے لیے ہے معشوق نے کہا یہ سب کچھ تُو نے کیا لیکن کان کھول لے اور خوب سمجھ لے کہ جو دوستی اور عشقی جڑ کی جڑ ہے تُو نے وہ نہیں کیا جو کچھ کیا وہ شاخیں ہیں یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے اپنی تکالیف احسان جتانے کے لیے نہیں گنا رہا تھا بلکہ اپنی محبت کا ثبوت پیش کر رہا تھا اکل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے لیکن عاشق کا مزاج تفصیل کو چاہتا ہے عاشق اپنے شکوے مکرر بیان کرتا ہے مچھلی پانی میں غوتا لگا کر مطمئن ہوتی ہے اس عاشق نے اپنے درد سے متعلق سیکڑوں باتیں عاشق کو سنائیں جن میں سے میں نے ایک بھی پوری نہیں بیان کی ہے اس عاشق میں ایک آگ لگی ہوئی تھی جس کی حقیقت کو وہ نہ سمجھ سکتا تھا ہاں اس کی گرمی سے شما کی طرح آنسو بہا رہا تھا عاشق نے کہا میں یہ مسائب تو برداشت کر ہی رہا ہوں اب جو حکم ہو اس کے لیے میں آمادہ ہوں اگر حکم ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں کوت جاؤں تو چاہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح مجھے قتل کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فقر مشہور ہے میں تیرے کسی حکم سے مو نہ مڑوں گا معشوق نے عاشق کی تمام تکالیف سن کر کہا کہ تُو نے یہ سب کچھ کیا لیکن جو عشق کا اصل تقاضہ ہے وہ نہ کیا عاشق نے کہا وہ کیا ہے معشوق نے جواب دیا کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس سے عاشق نے کہا فرمائیے وہ جڑ کیا ہے اس نے کہا اس کی جڑ مرنا اور فنا ہونا ہے تُو نے سب کچھ کیا تُو مرا نہیں زندہ ہے ہاں مر جا اگر تُو جان کو فنا کرنے والا دوست ہے اگر تُو مر جائے گا مکمل زندگی حاصل کر لے گا حشر تک تیرا نیک نام زندہ رہے گا جب مدھوش عاشق نے یہ سنا جان اور جسم سے ایک تھنڈی آہ بھری اسی وقت لیٹ گیا اور جان دے دی ہسی خوشی پھول کی طرح سر دے دیا وہ مسکراہت ہمیشہ کے لیے اسی پر وقف رہے گی جس طرح بلا تکلف عارف کی اقل اور جان چاند کی چاندنی آخر کب آلودہ ہوتی ہے خواہ وہ چاندنی ہر نیک اور بد پر پڑے وہ سب سے پاک رہ کر چاند کی طرف لوڑ جاتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب اور اقل اللہ تعالیٰ کی جانب اقل اور جان کا نور پاکی کی صفت چاند کی روشنی پر وقف ہے اگرچہ اس کی چمک راستے کی نجاستوں سے ہے ان راستے کی نجاستوں اور گندگی سے نور کو برائی حاصل نہیں ہوتی ہے تو لوڑ جا یعنی ارجعی سورج کی روشنی نے سنا وہ فوراں اپنی اصل کی طرف لوڑ آئی نہ اس پر بھٹیوں کا عیب رہا نہ اس پر باغوں کا رنگ رہا آنک کی روشنی آنک کی طرف لوٹ آئی جنگل اور میدان اس کے تصور میں رہ گئے جبکہ اس ویرانے سے اس کا نور واپس ہو گیا آنک کے جنگل میں انتظار رہ گیا یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے عاشق نے ماشوق کی جب یہ باتیں سنی ایک تھنڈی آہ کی اور جان دے دی اس عاشق کی موت کے وقت کی مسکراہت عبدی ہے عارف کی روح کی مثال چاند کی چاننی کی طرح ہے جس طرح چاننی خواب و گندگیوں پر گزرے تو پاک صاف رہتی ہے یہی حال عارف کی روح کا ہے چاننی بہر صورت پاک رہ کر چاند کی طرف لوڑ جاتی ہے اسی طرح عارف کی روح پاک و صاف رہ کر خدا کی طرف واپس ہو جاتی ہے جن نجاستوں پر سے چاننی گزری ہے ان کا وہ کوئی اثر قبول نہیں کرتی ہے عارف کی روح نفس مطمئنہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجئی الہ رب کی راضیتم مردیہ یعنی اے نفس مطمئنہ تُو راضی اور پسندیدہ ہو کر اپنے رب کی طرف لوڑ جا اس حالت میں کہ تُو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے اس روحِ عارف پر دنیا کے اچھے برے کا کوئی اثر نہیں رہتا ہے عارف کی روح کی واپسی کی دوسری تدبیر ہے کہ آنکھ کی روشنی آنکھ میں واپس آ جاتی ہے تو اب دیکھنے والی نگاہ میں وہ جنگل نہیں رہتا بلکہ محض دماغ میں اس کا تصور رہ جاتا ہے اب آنکھوں میں صرف اس چیز کا صرف انتظار رہ جاتا ہے اور وہ پیرانہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انبان ہے یکے پرسید از عالمِ عارفے کہ اگر در نماز کسے بگرید با آواز او آہ او نوحہ کند نمازش باطل شود یانا جواب داد کہ نامِ آن آب دیدہ است تاکہ آن گرنیدہ چہ دیدہ است اگر شوقِ خدا دیدہ است اومی گرید یا از پشیمانی گناہ نمازش تباہ نشود بلکہ کمال گیرت کہ لا صلاتی اللہ بحضور القلب و اگر رنجوری تن یا فراقِ فرزند دیدہ ست نمازش تباہ شود کہ اصل نماز ترکِ تن است او ترکِ فرزند ابراہیم علیہ السلام او ار کے فرزند را قربان می کرد از بحرِ تکمیل نماز او تن را با آتشِ نمرود می سپرد او امر آمد پیغمبرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را بدین خسال کہ فَتَّبِعُوا وَتَّبِعْ مِلَّتَ اِبْرَاہِيمَ حَنِیفَةَ كَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاہِيمَ یعنی کسی شخص نے ایک عارف عالم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نماز میں آواز اور آہ سے روئے اور نوحہ کرے اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں اس نے جواب دیا اس کا نام دیکھے ہوئے کا پانی ہے تو یہ کہ رونے والے نے کیا دیکھا ہے اگر اس نے اللہ تعالی کا شوق دیکھا ہے وہ روتا ہے یا گناہ کی پشمانی سے نماز تباہ نہ ہوگی بلکہ کمال حاصل کر لے گی کیونکہ نماز نہیں ہوتی مگر حضور قلب سے اور اگر اس نے جسمانی تکلیف یا اولاد کی جدائی دیکھی ہے اور اس کی نماز خراب ہو جائے گی کیونکہ اصل نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جسم اور اولاد کا ترک کرنا ہے کیونکہ وہ نماز کی تکمیل کے لیے لڑکے کو قربان کر رہے تھے اور جسم کو نمرود کی آگ کے سپرت کر رہے تھے اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی خصلتوں کا حکم ہے کیونکہ تم اتبا کرو اور اتبا کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا جو کہ حنیفیہ ہے بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اچھا نمونہ ہے ایک شخص نے چپکے سے مفتی سے دریافت کیا اگر کوئی نماز میں آواز سے روئے وہ اس کی امدہ نماز باطل ہو جائے گی یا اس کی نماز جائز اور مکمل ہوگی یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی نماز میں روئے اور آہو نوحہ کرے تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ گریہ کو آب دیدہ کہتے ہیں یعنی دیکھے ہوئے کا پانی تو اب یہ تحقیق کی جائے گی کہ اس نے کیا دیکھا ہے جس کی وجہ سے یہ آنکھ کا پانی بہا ہے اگر اس نے خدا کا خوف اور شوق دیکھا ہے اور گریہ اور نوحہ ہے تو یہ تو نماز کا کمال ہے اور اگر اس نے مرز یا بیٹے کی جدائی دیکھی ہے اور اس سے یہ پانی آنکھ سے بہا ہے تو نماز خراب ہو جائے گی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے فرمایا اس کا نام دیکھے ہوئے کا پانی کیوں ہے غور کر اس نے کیا دیکھا ہے اور رویا ہے آنکھ کے پانی نے پوشیدہ طور پر کیا دیکھا ہے جس سے وہ اپنے چشمے سے روان ہوا ہے اگر دراز گریہ اللہ تعالیٰ کے شوق سے کرتا ہے یا آجزی میں کسی گناہ کی شرمندگی سے اگر اللہ کا خوف ہے تو رونا بہتر ہے کیونکہ وہ تیرا پانی آگ کو بجھانا ہے اس کی نماز یقیناً کمال حاصل کر لے گی وہ لا محالہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گا اگر اس نیازمند نے اس عالم کو دیکھا ہے تو رونے سے اس کی نماز رونق حاصل کر لے گی اور اگر جسم کی بیماری اور درد اور رنج سے ہو تو دھاگا ٹوٹا اور تکلا بھی اگر اس نے اولاد کے رنج میں فریاد کی ہے کہ رنج سے اس کا دل اور جان دردمند ہوئے تھے تو اس کی نماز دو جو کی قیمت کی نہیں ہے کیونکہ اس کا دل غیروں میں پھسا ہے تو اس کی نماز بلا شبہ فاسد ہو جائے گی اس کا رونہ بھی بے نتیجہ ہوگا کیونکہ نماز کی اصل جسم کو ترک کرنا ہے نیازمندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اولاد کو ترک کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ لے اولاد کو قربان کر دے مردود نمرود کی آگ پر جسم کو رکھ دے خلاصہ یہ ہے کہ اے بزرگ تو سمجھ لے کہ رونے اور رونے میں بے حد فرق ہے یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے یہ غور کرو کہ وہ کیوں رویا ہے یعنی شوق اور خوف خداوندی کا عالم اگر رونے کا سبب کوئی بدنی تکلیف یا رنج ہے تو سب کچھ ضائع ہو گیا دھاگا بھی ٹوٹا اور تکلا بھی ٹوٹا یعنی سب کچھ تباہ ہو گیا کیونکہ اس حالت میں اس کا دل اللہ کے غیر سے وابستہ ہے اس آہو بکا سے نماز بھی ٹوٹی اور اس سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا اس لیے کہ اصل نماز تو یہ ہے کہ انسان اس میں غیر اللہ سے بلکل غافل ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے معاملے میں اپنی اولاد اور جان کی پرواہ نہ کی خلاصہ یہ سمجھ لو کہ رونے اور رونے میں بہت فرق ہے ایک رونہ نماز کی روح ہے دوسرا رونہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مرید در آمد بخدمت شیخ او عزیز شیخ پیر مستن نمی خواہم بلکہ پیر اکل و معرفت اگرچہ عیسی علیہ السلام است در گہوارہ او یحیی علیہ السلام ست در مکتب کودکان مرید شیخ راگ گریان دید او نیز موافقت کرد او بگریست چون فارغ شد او بدر آمد مرید دیگر کے از حال شیخ واقف تر بود از سر غیرت در اقبے او نیز بیرون آمد گفتش کے اے برادر من ترا گفتا باشم اللہ اللہ تانیند دیشی و نگوئی کے شیخ می گریست من نیز می گریستم کے سی سال ریاضت بے ریا باید کرد او از اقباط و دریا حائے پر نہنگ و کو حائے بلند پر شیر او پلنگ می باید گزشت تابدان گریہ شیخ برسی نہ رسی اگر برسی شکر زویت لیل اردو بسیار گوئی کے آن جائے شکر ست کے آن گریہ حضور قلب باشد یعنی ایک مرید ایک شیخ کی خدمت میں پہنچا اور شیخ سے میری مراد دراز عمر بوڑھا نہیں ہے بلکہ عقل و معرفت کا بوڑھا اگرچہ حضرت عیسی علیہ السلام گہوارے میں اور یحیی علیہ السلام بچوں کے مکتب میں ہوں مرید نے شیخ کو روتے دیکھا اس نے بھی موافقت کی اور رو پڑا جب وہ فارغ ہوا اور باہر آیا دوسرا مرید جو شیخ کے حال سے زیادہ واقف تھا غیرت کی وجہ سے وہ بھی پیچھے پیچھے باہر آیا اس نے کہا اے میرے بھائی میں تجھ سے کہتا ہوں خدا کے لیے نہ سوچنا اور نہ کہنا کہ شیخ روئے میں بھی رویا کیونکہ تیس سال بغیر ریا کے محنت کرنی چاہیے اور گھاٹیوں اور ناکوں سے بھرے دریاؤں سے اور شیر اور چیتوں سے بھرے پہاڑوں سے گزرنا چاہیے پھر شیخ کے اس رونے کو تو پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے اگر پہنچ جائے تو میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے کا بہت شکر ادا کر کیونکہ وہ شکریہ کا موقع ہے کیونکہ وہ رونا حضور قلب سے ہوگا ایک مرید پیر کے پاس اندر آیا پیر رونے میں اور فغاں میں تھا جب اس مرید نے شیخ کو روتے دیکھا رونے لگا آنسو اس کی آنکھوں سے نکل پڑے یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے اس قصے سے یہ بتانا ہے کہ شیخ کا رونہ اور اس کے مرید کا رونہ یقصہ نہ تھا شیخ سے مراد بڑھا نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جس کی آقل اور معرفت بڑھی ہوئی ہو خواہ وہ عمر کے اعتبار سے بچہ ہو جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارہ میں یا حضرت یحییٰ علیہ السلام بچوں کے مکتب میں تھے اس باکمال مرید نے اس کو سمجھایا کہ تو اپنے رونے کو شیخ کے رونے جیسا نہ سمجھنا تیرا رونہ تو محض تقلیدی تھا اور شیخ کا رونہ ایسا رونہ ہے کہ تیس سال مجاہدوں کے بعد بھی یہ میسر آجائے تو غنیمت سمجھنا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زویت لیال ارد فرعیت مشارقہ و مغاربہ یعنی میرے لئے زمین لپیٹ دی گئی تو میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا یعنی برسوں کا کام منٹوں میں ہو گیا مرید شیخ کی تقلید میں شیخ کو روتے ہوئے دیکھ کر رونے لگا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے سننے والا ایک بار اور بہرہ دو بار ہستا ہے جب کوئی یار یار سے مزاق کرتا ہے پہلی بار دیکھا دیکھی اور تکلف سے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ہنس رہے ہیں اس وقت بہرہ ان کی طرح ہستا ہے اور ہنسنے والوں کی حالت سے بے خبر ہے پھر وہ پوچھتا ہے کہ ہنسی کس بات پر تھی پھر جب سنتا ہے دوبارہ ہستا ہے تو مقلد بھی بہرے کی طرح ہے اس خوشی میں جو اس کے ذہن میں ہے شیخ کا عقص اور شیخ کا چشمہ ہے فیض اور خوشی نہ کہ مریدوں کا بلکہ شیخ کا ہے شیخ کی تقلید شیخ کا عقص ہے جبکہ وہ شیخ کی خوشی اور تائید دیکھ رہا ہے جیسا کہ ٹوکری پانی میں اور چمک شیشے پر ہے اگر وہ اس خوشی کو اپنی جانب سے سمجھیں تو ناقص پن ہے جب وہ نہر سے الہدہ ہو جائے گی تو جھگڑالو جان لے گی کہ اس کے اندر وہ اچھا پانی نہر کا تھا چاند کے غروب سے شیشہ بھی جان لے گا کہ وہ چمک اندہ روشن چاند کی تھی جب اٹھ کھڑا ہو کا حکم اس کی آنکھ کھول دے گا تو وہ صبح کی دوسری بار مسکرانے کی طرح مسکرائے گا اس کو اپنی اس ہسی پر بھی ہسی آئے گی جو اس کو تقلید میں آئی تھی یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ بہرہ ایک بار تو دوسروں کو ہستا دیکھ کر ہستا ہے پھر لوگوں کے ہسنے کا سبب معلوم کر کے دوبارہ ہستا ہے پہلی بار ہسنے میں بہرے کو ہسی کے سبب کا علم نہیں ہوتا ہے پھر جب وہ لوگوں سے ہسی کا سبب معلوم کر لیتا ہے تو دوبارہ ہستا ہے جو شخص کسی کی دیکھا دیکھی کام کرتا ہے اس کی مثال بہرے کسی ہے اس پر شیخ کے باطن کا اثر پڑتا ہے اور اس سے اس کو خوشی یا رنج حاصل ہوتا ہے تو مرید کا تقلیدی فیل بھی شیخ کا اثر ہوتا ہے اگر ٹوکری نہر میں پڑی ہوئی ہو اور اس میں پانی بھرا ہوا ہو یا آئینے میں سورج کی چمک پڑھ رہی ہو تو اس پانی یا چمک کو ٹوکری یا آئینے کا اپنا سمجھنا غلطی ہے جب ٹوکری نہر سے باہر نکل جائے گی اور چاند ڈوب جائے گا تو ٹوکری اور آئینے کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ پانی اور چمک ان کی نہ تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کم اللیلہ اللہ قلیلہ تھوڑی رات چھوڑ کر رات میں عبادت کیا کرو پہلے صبح کازب آتی ہے پھر دوبارہ صبح صادق منودار ہوتی ہے اب جب حقائق منکشف ہو جاتے ہیں تو مرید کو اپنی پہلی ہنسی پر ہنسی آتی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ کہے گا اتنی دور دراز مسافت سے جبکہ یہ حقیقت اور یہ اسرار اور راز تھے میں اس میدان میں خود فاصلے سے کس طرح اندھے پن سے شادمانی اور خوشی کر رہا تھا میں نے کیا خیال کیا اور وہ کیا تھا میرے سست احساس نے وہمی نقش دکھا دیا راہ سلوک کے بچے میں مردوں کی سمجھ کہاں ہے کجا اس کا خیال اور کجا صحیح تحقیق بچے کے دل میں کیا خیال آ سکتا ہے یا وہ بڑھے کی طرح کیا سوچ سکتا ہے بچوں کا فکر دایا یا دودھ ہوتا ہے مقلد بیمار بچے کی طرح ہے اگرچہ نازک بحث اور دلیل رکھتا ہو اشکال اور دلیل میں غور اس کو بصیرت سے رخصت دے دیتا ہے وہ سرمایہ جو اس کے باطن کا سرما ہے سلب کر لیا اور اشکال بیان کرنے میں لگا دیا اے مقلد بخارہ سے واپس آ جا زلت کی جانب جا تاکہ تو شیر مرد بنے تاکہ تو باطن میں دوسرا بخارہ دیکھ لے اس کی محفل میں بہادر وہ نہیں سمجھتے ہیں ہے کاسد اگرچہ خوشکی میں تیز رفتار ہے جب دریا میں پہنچا رگ ٹوٹا ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے اب مرید اپنے سابق احوال کے بارے میں سمجھا ہے کہ وہ جو کچھ حاصل تھا وہ تو محض شیخ کا عقص تھا اب وہ اور میں اصل سے کس قدر دور تھے میں حقیقت تک نہ پہنچا تھا اور خوشی منا رہا تھا میرے ناقص علم و ادراک اور ادراک میں ایک خیالی چیز تھی جو سالک ابھی راہ سلوک کا بچہ ہے وہ حقیقت تک کہاں پہنچ سکتا ہے طفلانہ فکر تو صرف دایا اور دودھ اور کھانے پینے کی معمولی چیزوں تک ہوتا ہے مقلد کی مثال بچے کیسی ہے اگر مقلد مقلد اگر خود ان اسرار تک پہنچنے کی کوشش کرے گا یا دلائل ڈھونڈے گا تو یہ اس کو بصیرت سے اور دور کر دیں گے جو غور و فکر کا اس کے پاس سرمایا تھا وہ بھی اس نے بیجا صرف کر ڈالا یہ اسرار اور راز اقلی دلائل سے واضح نہ ہوں گے ظاہری علوم کا مرکز بخارہ ہے اس کو چھوڑ کر خواری اور مجاہدوں کی زلت اختیار کر جب تو مرد میدان بنے گا جب انسان مجاہدے کرے گا تو پھر اس کو نیک بخارہ اپنے دل میں نظر آئے گا اور اس بخارہ میں علوم ظاہری سے بحث کرنے والے بلکل ناسمج ثابت ہوں گے یعنی بخارہ میں ظاہری علماء ہیں جو اسرار کو نہیں سمجھتے ہیں مشہور ہے ہر مردے اور ہر کارے جو خشکی کا چلنے والا ہے وہ دریا میں نہیں چل سکتا ہے وہاں تیراک کی ضرورت ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ صرف ان کو ہم نے خشکی میں چلایا جو سمندر میں چلایا ہوا ہے وہ بہادر ہے شاہ اس پر بہت بخشش کرتا ہے اے وہ جو وہم اور تصویر میں دہرا بنا ہوا ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے وَلَكَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو عزت دی اور ان کو خشکی اور سمندر میں سبار کیا حملناهم فی البر سے مراد سے علوم زاہری کے علماء اور حملناهم فی البحر سے علوم باطنی کے علماء مراد ہیں یعنی دریا کے جوامرد پر اللہ تعالی زیادہ بخشش کرتا ہے اے وہ انسان جو وہم اور خیالی تصور پر جھکا ہوا ہے شیخ کے رونے کے سبب سے نواقف تھا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ حال مرید مقلد یعنی مرید مقلد کے حال کا بقیہ وہ بھولا مرید بھی تقلید میں اس معزز کی طرح رونے لگا اس نے تقلید میں بہر شخص کی طرح رونہ دیکھا اور سبب سے بے خبر تھا جب بہت رو چکا اس نے سلام کیا اور روانہ ہو گیا اس کے پیچھے خاص مرید تیزی سے چلا اس نے کہا اے بے خبر عبر کی طرح رونے والے دیکھا دیکھی شیخ کے رونے پر اے وفادار مرید خدا کے لیے اگرچہ تو تقلید میں فائدہ اٹھانے والا ہے یہ نہ کہنا میں نے دیکھا کہ وہ شاہ رو رہا تھا میں اس کی طرح رویا کیونکہ یہ شیخ کی فضیلت کا انکار کرنا ہے وہ رونہ جو لاعلمی اور تقلید اور گمان کی وجہ سے ہے وہ اس امانتدار کے رونے کی طرح نہیں ہے تو رونے کو رونے پر قیاس نہ کر اس رونے سے اس رونے تک بہت فاصلہ ہے وہ رونہ تیس سالہ مجاہدے کے بعد ہے اکل اس جگہ کبھی نہیں پہنچ سکتی وہاں اکل سے آگے سو مرحلے ہیں اس کافلے سے اکل کو واقف نہ سمجھ یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے اس خاص مرید نے رونے والے مرید سے کہا تو بے خبری میں شیخ کی دیکھا دیکھی رویا ہے خدا کے لیے تو اپنے رونے کو شیخ کے رونے کی طرح نہ سمجھنا تیرا رونہ تو محض تقلید میں تھا اور تو شیخ کے رونے سے بے خبر تھا تیرا یہ کہنا شیخ کی فضیلت کا انکار ہوگا اپنے رونے کو شیخ کے رونے پر قیاس نہ کر لینا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے شیخ کا رونہ مشاہدے کی بنیاد پر ہے جو تیس سالہ مجاہدے کے بعد حاصل ہوا ہے محض عقلی بنیاد پر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس شیخ کا رونہ نہ غم سے ہے نہ خوشی سے بے نور آنکھ کا رونہ روح جانتی ہے اس کا رونہ اس کا ہنسنا اس جانب کا ہے جو وہم اور عقل کی وجہ سے ہو وہ اس سے بری ہے اس کا رونہ اس کی آنکھ کی طرح ہوتا ہے اندھے کی آنکھ آنکھ کب ہو سکتی ہے جو وہ دیکھتا ہے اس کو چھوا نہیں جا سکتا ہے نہ عقل کے قیاس سے نہ حواس کی راہ سے جب روشنی آتی ہے رات دور سے بھاگ جاتی ہے تو تاریکی روشنی کے احوال کیا جانے پرفریب ہوا سے مچھر بھاگ جاتا ہے تو ہواوں کا ذوق مچھر تو ہواوں کا ذوق مچھر کیا جانے جب قدیم آتا ہے حادث بیکار ہو جاتا ہے تو حادث قدیم کو کیا جانے جب قدیم حادث پر چھا جاتا ہے اس کو حیران کر دیتا ہے جب اس کو مادوم کر دیا اس کو ہمرنگ کر لیتا ہے اگر تو چاہے تو سو مثالیں حاصل کر لے لیکن اے فقیر مجھے فرصت نہیں ہے یہ الف لا میم او حامیم یہ حروف جاننے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصا کی طرح ہیں بظاہر حروف ان حروف سے مشابہ ہیں لیکن ان کی صفات سے آجز ہیں وہ شخص جو آزمائش کے لیے لاتھی ہاتھ میں لے لے یہ بیان کے وقت وہ اس موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی کی طرح کب ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے شیخ کا رونہ نہ غم دوزخ سے ہے نہ فرحت جنت سے بلکہ اس کا رونہ محض شوق خداوندی سے ہے شیخ کا رونہ اور ہسنا من جانب اللہ ہے عقلی اور وہمی بنیاد پر رونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شیخ کی جیسی آنکھیں ہیں کہ وہ عالم غیب کا مشاہدہ کرتی ہیں ایسا ہی اس کا رونہ ہے اندھے کی آنکھیں آنکھیں نہیں ہیں شیخ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے وہ عقلی نہیں ہیں جس طرح رات دن کے احوال نہیں جان سکتی ہے اسی طرح عقل اور وہم شیخ کے مشاہدات کو نہیں جان سکتے ہیں مچھر جبکہ ہوا کے پہلے جھونکے سے بھاگ جاتا ہے تو وہ ہوا خوری کے ذوق سے کیسے واقف ہو سکتا ہے یہی حال شیخ کے مشاہدات اور عقل کا ہے قدیم کے سامنے حادث کا وجود معدوم ہو جاتا ہے تو حادث قدیم کی حقیقت کیسے سمجھ سکتا ہے قدیم حادث کو مٹا کر اپنا ہمرنگ بنا لیتا ہے انسان صفات خداوندی سے متصف ہو کر بشریت کو گم کر دیتا ہے اس کی بہت مثالیں ہیں کہ حادث اور قدیم میں فرق ہے حروف مقتعات مثلاً الف لا میم اور حامیم وغیرہ یہ قرآن کے عام حروف قدیم ہیں اور اسی طرح کے حروف انسانی کلام میں بھی ہیں لیکن دونوں میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی اور عام لاتھی میں قدیم اور حادث حروف بظاہر یقصہ ہیں لیکن ان کے عصاف میں بہت بڑا فرق ہے لاتھی اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں بہت فرق ہے اور یہاں حاشہ ختم ہوتا ہے یہ سانس عیسوی ہے ہر ہوا اور سانس نہیں ہے جو کہ خوشیہ رنج سے آئے اے باوہ یہ الف لام میم او حامیم انسانوں کے مولا کے دربار سے آئے ہیں ہر الف لام ان کے کیا مشابہ ہو سکتا ہے اگر تو روح رکھتا ہے اور ان آنکھوں سے نہ دیکھا اے سردار اگر تو روح رکھتا ہے ان آنکھوں سے نہ دیکھ اے سردار اگرچہ اس کی بناوٹ حروف سے ہے لیکن وہ عوام کی ترکیب کی طرح نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بناوٹ گوشت اور پوست ہے اگرچہ بناوٹ میں ہر جسم اس جیسا ہے ہر جسم گوشت رکھتا ہے کھال رکھتا ہے ہڈی رکھتا ہے کبھی اس بناوٹ میں وہ آثار ہوں گے اس بناوٹ میں ایسے موجزے آئے کہ تمام بناوٹیں مات ہو گئیں اسی طرح قرآن کے حامیم کی بناوٹ بہت بلند ہے اور دوسری نیچی ہے کیونکہ اس بناوٹ سے زندگی آتی ہے جیسا کہ آجزی قیامت میں سور کا پھونکنا ازدہہ بن جاتے ہیں سمندر کو پھار دیتے ہیں حامیم اصا کی طرح خدا کی نایت ہے ان کا ظاہر دوسرے الفاظ کے ظاہری احوال سے مشابہ ہے لیکن روٹی کی ٹکیا چاند کی ٹکیا سے بہت دور ہے اس کا رونا اس کا ہنسنا اس کا بولنا اس کی فہم اس کی ساخت اور اس کے اخلاق اس کی عقل اور اس کا وہم اور اس کا احساس اس کا اپنا نہیں ہے وہ محض اللہ کی کاریگری سے ہے احمقوں نے چونکہ ظاہری احوال کو پسند کیا وہ باریکیاں ان سے بہت پوشیدہ ہو گئیں وہ یقینا مقصد سے محجوب ہو گئے آرز میں نکتہ فوت ہو گیا اس بات کا خاتمہ نہیں ہے واپس چل اس باندی نے بی بی کے گدھے سے کیا کیا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مریض پر پھونک مارنے اور عام پھونک میں بہت بڑا فرق ہے قرآن پاک کے حروف خدای دربار سے نازل ہوئے ہیں ان کو عام حروف کی طرح نہ سمجھنا چاہیے ان سے جو کلمات مرقب ہوں گے وہ عام کلمات کی طرح نہ ہوں گے ظاہری بناورت تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی ہی تھی جیسی عام انسانوں کی ہوتی ہے ہر جسم انہی اجزاء سے بنا ہے جس سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بنا ہے لیکن ہر جسم کی بناورت میں وہ آثار کہاں ہیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بناورت میں ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی بناورت سے وہ موجزے ظاہر ہوئے کہ تمام بناورتیں ہار مان گئیں اسی طرح انہی حروف سے جب قرآنی کلمات مرتب ہوئے تو وہ فصاحت و بلاغت کے آلہ مقام پر پہنچ گئے اب ان کلمات سے دلوں میں ایسی ہی زندگی پیدا ہوتی ہے جس طرح نفقہ سور سے قیامت میں جسموں کی زندگی ہوگی خدا نے اس کلام میں ایسی ہی تاثیر رکھی ہے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسامے تھی سورج اور روٹی کی ٹکیا بظاہر یقصہ ہیں لیکن مانوی بہت فرق ہے شیخ کے افعال کو عام انسانوں کے افعال کی طرح نہ سمجھنا چاہیے اب اس کے افعال اپنے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو چکا ہے ظاہر بینوں سے حقائق پوشیدہ رہتے ہیں اصلی مقصد ان کی نگاہوں سے چھپ گیا اور اصل نکتہ اس عارض میں مخفی ہو گیا جو ان کو پیش آیا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے